پیپلز بس سرویس کار روٹ ون موڈل کالونی سے تاور تلک مگر اس بس کے سفر کے نکتہ آغاز کی حالت چین سے درامت کی گئی بسوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے موڈل کالونی کی مرکزی شہرہ کا ایک حصہ گٹر کے پانی میں ڈوبا رہتا ہے اور اس پر موجود گڑھوں میں دیگر گاڑیوں کی طرح یہ درامدی بسیں بھی ہچکولے کھاتی نظر آتی ہیں بسوں کی اونچائی کم ہونے کی وجہ سے گڑھوں سے بس کو نقصان پہنچنے اور پانی اندر داخل ہونے کا خطرہ ہر دم موجود رہتا ہے شہریوں کو خچہ ہے اس سڑک کی حالت بس سرویس کے بند ہونے کا سبب نہ بن جائے اس بس کا تو بیچارے کا بہت برا حشر ہوگا کیونکہ بلکل نیچے بس ہے سڑکیں بہت اڈھڑی ہوئے بس نہایت امدائے جیسے مین روڈ پہ چل سکتی ہے ہمارے موڈل میں بہت اچھا کرائے لیکن ہماری سڑکیں بہت 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 جس ٹریک پر بس چل رہی ہے بارش کی وجہ سے یہ ٹریک بہت خراب ہو گیا ہے تو گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ٹریک کو فوراں صحیح کیا جائے اور تاکہ بس جو ہیں وہ صحیح سلامت رہیں خراب ہے بالکل یہاں بائیک بھی صحیح سے نہیں رکشے وکشے سارے خراب چلتے ہیں یہاں بے یہ تو بسیں ہیں بھی نیچے کار کی طرح ریل لگے چھے مہینوں گندن کی اس صورتحال سے عام شہری ہی نہیں پیپلز بس سروس کے ڈرائیورز بھی پریشان ہیں روڈ کے حالے تو ایسی ہے کہ بالکل یہ گالی جو انہیں بجھنا شروع ہو جاتی ہوا ہے مادل تک سڑک خراب ہونے کی وجہ سے بسوں کی رفتار بھی سست ہوتی ہے جس سے ٹرافک کی روانی پر اثر پڑتا ہے بلکل پتلا روڈیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کر ایک بس گزرے گی تو دوسری گزرے گی تو بلکل جگہ نہیں ہوگا بلکل کنجسٹڈ روڈیں سندھ حکومت نے ان بسوں پر عوام کا خطیر پیسہ لگایا ہے کم از کم ان بسوں کی خاطر ہی اس سڑک کو ہموار کر دینا چاہیے اگر ان سڑکوں کی فوری مرمت نہ کی گئی اور کروڑوں روپے مالی ہے تین بسوں کو چلانے کے لیے کوئی جامع حکمت عملی نہ بنائی گئی تو خدشہ ہے کہ سالوں بعد ملنے والی اس پبلک ٹرانسپورٹ سے کراچی والے کہیں ہاتھ نہ دھو بیٹھیں کیمرمن زشان علی اور محمد کامران کے ساتھ ساتھ سابری ساما کراچی